ایران کی زمین پر دوران بلکہ اس کے بعد بھی سب کو حیران کر دیا جب لوگ سوچتے تھے کہ یہ صرف ایک مندر ہے لیکن اصل میں یہ تو ایک رہیسے کا خزانہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے مہادیو کے پرم بھکت اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں سچے مند سے ہر ہر مہادیو ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو بات کریں اگر ورطمان کی تو ایران اور اسرائیل کے بیچ ید چل رہا ہے اور یہ بلکل نہیں رکھ رہا حال ہی میں امریکہ نے ایران کو چتاونی بھی دی تھی لیکن پھر بھی ایران نے اسرائیل پر 131 سے زیادہ مسائلے داگ دی اس سے کئی اسرائیلی شہر تو تباہ ہو ہی گئے اور کئی لوگوں کی جان بھی چلی گئی پر دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب یہی ختم ہوگا نہیں دوستو اسرائیل بھی چپ نہیں بیٹھنے والا وہ ایران کے اس حملے کا کڑا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے جس سے ایران بہت سترک ہو گیا ہے اب بھی سنکٹ کے بیچ ایک ہندو مندر کے تالے توڑنے کی گھٹنا گھٹی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس مندر کے تالے ٹوٹے ہوں گے تب وہاں کیا ہوا ہوگا کسی کو کوئی اندازہ نہیں دوستو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سنکٹ کے اس سمیں میں ایران میں ایک چھوٹا سا ہندو مندر وہاں کے مسلمانوں کے لیے اتنا مددگار ثابت ہوگا یہ سچ میں عجیب تھا ایک چمتکار ہوا اور اس کے بعد کٹر پنتھیوں نے بھی سناتن دھرم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وہ بھی بھگوان کی شرن میں جانے پر مجبور ہو گئے دوستو کہتے ہیں نا جب کوئی انسان مہادیو کی شرن میں جاتا ہے تو بھگوان یمراج سے بھی اس کی رکشہ کرتے ہیں اور یہ بات ایران میں ایک گھٹنا میں ست ثابت ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھٹنا کو سننے کے لیے اتسک ہو رہے ہوں گے تو آئیے پھر آپ کو وستار سے بتاتی ہوں آپ کو یاد ہے دوستو جب ایران نے اچانک اسرائیل پر 131 مسائلے دا گی تھی کئی مسائلیں اسرائیل کو نقصان پہنچا چکی تھی لیکن تب ہی اسرائیل نے اپنے سرکشہ کا وچ آئرن ڈوم کو سکریے کر دیا اس کے چلتے اسرائیل کی کئی مسائلیں ہوا میں ہی نشت ہو گئے حالانکہ اس سے اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں ہوا پھر بھی اس آکرمند سے اپنی رکشہ کرنے میں اسرائیل کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑے اور یہ سوچئے کہ ایران دوارہ بھیجی گئی ایک مسائل کی قیمت دس لاکھ روپے سے بھی کم تھی تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسرائیل اس حملے سے بہت ناراض تھا اور بدلے کی تیاری کر رہا تھا پھر کچھ دنوں بعد ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس کی کسی نے بھی کلپنا نہیں کی تھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران میں ایک چھوٹا سا وشنو مندر ہے جو بندر عباس شیطر میں ہے بتا دے کہ ایران میں ہندو دھرم بہت چھوٹا ہے دوہزار پندرہ تک وہاں صرف انتیس ہزار دو سو ہندو تھے اسی وجہ سے ایران میں اب تک کیول دو ہندو مندر بنے اور وہ بھی آرے سماج دوارہ بنائے گئے تھے ایران کے بندر عباس میں ایک ہندو مندر ہے جو کافی خاص مانا جاتا ہے یہ مندر امام خمینی سٹریٹ پر بزار کے سامنے ہے بندر عباس میں یہ ایک ماتر مندر ہے جو بھگوان وشنو کو سمرپت ہے اس کا نرمان اٹھارویں صدی میں محمد حسن خان سعاد اول مالک کے شہسن کال میں ہوا تھا اور مزیدار بات تو دوستو یہ ہے کہ اس کے نرمان میں بھارتی ویپاریوں نے بھی مدد کی تھی اس مندر کی واسطو کلا اور نرمان سامگری اسے ایران کی باقی عمارتوں سے بہت زیادہ الگ بناتی ہے سچ میں یہ ایک عدبود جگہ ہے اس مندر کے مکھے بھون کا گمبت بھی بہت زیادہ خاص ہے اس میں ایک بسچر برج ہے جو اسے بھارتی واسطو کلا کے کافی قریب لاتا ہے کہتے ہیں کہ اس مندر کا گمبت اتنا مضبوط ہے کہ یہ تیور بھکمپ کو بھی آسانی سے سہ سکتا ہے یہ مندر صبح چھے بجے کھلتا ہے اور رات آٹھ بجے آرتی کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اب جب ایران نے اسرائیل پر آکرمند کیا تو سب کی نظر آنے والے دنوں پر تھی اسرائیل بھی ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا اور ایران بھی اس کے لیے سترک تھا جب حملے کے تین دن بعد اچانک کیا ہوا رات کو اسرائیل نے ایران پر اسی مسائلوں کا زوردار حملہ کر دیا ایران کو لگا تھا کہ اسرائیل ڈھر چکا ہے لیکن اتنے بڑے حملے کی تیاری ان کے پاس نہیں تھی اس لیے اپنے ناغرکوں کی سرکشہ کے لیے ترانت سندیش فیلانا شروع کر دیا اور سرکشہ کوج کو سکریے کرنے کی کوشش کی گئی بندر آباس شیطر میں بھی کئی لوگ اپنے گھر چھوڑ کر سرکشت جگہ کی اور بھاگنے لگے تب ہی لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چم چماتی چیز ان کی اور آ رہی ہے کی نظر بھگوان وشنو کے اس مندر پر پڑی جس کے گمبد میں بھکمپ کو سہنے کی شمتہ تھی اپنی جان بچانے کے لیے سبھی نے اس مندر کی طرف دوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن سمسیہ یہ تھی کہ رات آٹھ بجے مندر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اتنی گمبیر ستھیتی میں کچھ مسلم لوگوں نے مندر کے تالے توڑ دیے اور لگ بھگ پچاس لوگ اندر جا کر چھپ گئے ان میں چار لوگ ہندو تھے جو بھگوان وشنو سے پراتھنا کر رہے تھے ان کو دیکھ کر باقی لوگوں میں بھی ہمت بڑھنے لگی اور سب بھگوان کے سامنے نتمستق ہو گئے لیکن تب ہی اچانک ایک بہت بھینکر آواز آئی جیسے کوئی بڑا بم وشفوٹ ہوا ہو سب لوگ ڈر گئے بھے بھیت ہو گئے کچھ سمیں بعد ستھیتی تھوڑی سامانے ہوتی نظر آئی دیکھتے ہی دیکھتے چار پانچ گھنٹے بیٹھ گئے اور حالات شانت لگنے لگے جب وہ پچاس لوگ مندر کے باہر آئے تو نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش اٹ گئے لگ بھگ تین سے چار مسائلے سرکشہ کوج کو پار کر کے بندر عباس شیطر میں گری تھی جس سے پورا علاقہ تباہ ہو چکا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مندر کا بال بھی بانکان نہیں ہوا تھا اور مندر کے اندر موجود وہ پچاس لوگ پوری طرح سے سرکشت تھے یہ سچ میں بھگوان وشنو کا ایک بہت بڑا چمتکار تھا یہاں تک کہ وہاں کی سرکار بھی اس چمتکار سے حیران تھی سبھی کا ماننا تھا کہ یہ مندر کی پورانک بناوٹ کے کارن ہی سمبھ ہو پایا ہے لیکن جو بھی ہو اس چمتکار کی وجہ سے مندر میں شرن لینے والے سبھی لوگ سرکشت تھے یہ گھٹنا ہمیں بتاتی ہے کہ سناتن دھرم کبھی بھی بھی بھیدباؤ نہیں کرتا جو بھی اسے مانتا ہے وہ سناتن دھرم کی شرن میں آتا ہے اور اس کی رکشہ ہوتی ہے چاہے پرشتتیاں کیسی بھی ہوں ہم سب یہ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ یدھ ختم ہو اور آم ناغرک سرکشت رہیں تو اس گھٹنا کو لے کر آپ کا کیا ویچار ہے دیچے کمنٹ باکس میں اپنے ویچار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا اور اگر ویڈیو انفرمیٹیو ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکر کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تھانکس فور واشنگ